کوششن نمبر 6 سالو کرتے ہیں کلکولیٹ جیومیٹرک مین این ہرمانک مین آف دے فالوینگ ڈیٹا اب ہم نے جیومیٹرک مین ہرمانک مین فائنڈ کرنا ہے لیکن اس دفعہ ہمارے پاس کیا ہے گروپ ڈیٹا ہے تو گروپ ڈیٹا کے لیے سب سے پہلے ان دونوں مینز کو فائنڈ کرنے سے پہلے یہ ٹیبل کمپلیٹ کروں گا اور اس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہوگی تو یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے کلاسز ہے اور ان کی فرکوینسز گیون ہے سب سے پہلے ہم نے x فائنڈ کرنا ہے x کیا ہے میڈ پوائنڈ ہے میڈ پوائنڈ کیس طرح ہے جو کلاس گیون ہے تو 65 پلس 84 ان دونوں کو پلس کریں گے ڈیوائیڈ بائی 2 کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 74.5 اس طرح سے 85 پلس 102 equal کر کے ڈیوائیڈ بائی 2 کر دیں تو یہ آ جاتا ہے 94.5 سیمیرانی 105 پلس 124 is equal to اور اس کے بعد 2 سی ڈیوائیڈ کریں تو یہ آ جاتا ہے 114.5 تو اس طرح next آ جاتا ہے 134.5 اور next نمبر آ جاتا ہے 154.5 اور next آ جاتا ہے 174.5 next ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ log x یعنی جو ہمارے پاس x آگے یعنی یہ والا نمبر آگے اس کا ہم نے log لینا ہے کلکو لیٹر کے مدد سے log لکھیں 74.5 equal to تو یہ آ جاتا ہے 1.87 اب یہ جو 1.87 ہے next column بھی ساتھ ساتھ لیکھ دیتے ہوں کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے f multiplied by log x یعنی f ہمارے پاس ہے اور log x ہمارے پاس ہے اب ان دونوں columns کو ہم plus کریں گے دیکھیں یہاں پر f ہمارے پاس ہے اور یہاں پر ہمارے پاس log x کی ویلیو آئے گی log x کی ویلیو جو ہی آئے گی ہم نے x کو frequency سے یعنی 3 سے divide کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا number multiply کریں گے 3 کے ساتھ تو 7 multiply کر کے 3 سے تو یہ آ جاتا ہے 5.62 similarly اب ہم آتے ہیں log find کرتے ہیں کس کا next number نمبر کا 94.5 یہ نمبر آ جاتا ہے ہمارے پاس 1.98 اور اس کو اب multiply کریں گے اس 8 کے ساتھ یعنی frequency F F multiplied by log x جب اس کو multiply کریں گے 8 سے تو یہ number آ جاتا ہے 15.80 8 8 0 اور next log 114 0.5 تو یہ number آ جاتا ہے 2.06 0.06 اور اس کو multiply کریں گے frequency کے ساتھ یعنی یہ جو number آ گیا ہمارا اس کو اس کی frequency کے ساتھ 19 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آ جاتا ہے 39.12 0.12 next log 134 0.5 جو ہمارے پاس number آ گیا وہ ہے 2.13 اب اسی number کو multiply کریں گے frequency کے ساتھ frequency کیا ہے 14 تو یہ number آ جاتا ہے 29.80 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے log 154 0.5 تو یہ آ جاتا ہے 2.19 9 اب اسی number کو multiply کریں گے frequency 9 کے ساتھ تو یہ answer آ جاتا ہے 19.70 0 اب next number کا log لیں گے پہلے 174 0.5 تو جو answer آ گیا وہ ہے 2.24 اب اسی کو log x کو کسے multiply کریں گے 5 سے تو یہ answer آ جاتا ہے 11.21 تو یہ ہمارے پاس x کی value آ گئی اب ہم نے next column complete کرنا ہے f divided by x اب ہم نے ایک ایک number لینا ہے f کو divide کرنا ہے x سے divide کرنا ہے تو اس طرح سے آ جائے گا 3 divided by 74.5 تو یہ آ جاتا ہے 0.04 next frequency کیا ہے 8 divide کریں گے 94.5 سے تو یہ آ جاتا ہے 0.08 8 next frequency 19 divide کریں گے 19 divided by 114.5 تو یہ number آ جاتا ہے 0.17 1 17 next 14 divided by 134.5 تو یہ آ جاتا ہے 0.10 next 9 divided by 154 0.5 5 یہ آ جاتا ہے 0.06 next 5 divided by 174 0.5 5 تو یہ آ جاتا ہے 0.03 اب یہ سارے columns complete ہو چکے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے geometric mean find کرنا ہے تو geometric mean کیلئے ہم نے ہمارے پاس کیا فرمولہ ہے now geometric mean is equal to nt log of summation f log x over summation f تو ہمیں ہمارے پاس جو column ہے f اور log x اس کو ہم sum کریں گے یعنی اس والے column کو ہم sum کریں گے اس column کو ہم sum کریں گے تو ہمارے پاس کیا number آتا ہے اب پہلے plus کر دیتے ہیں سب کو 5.62 plus 15.8 plus 39.12 plus 29.80 plus 19.70 plus 11.21 1.21 اس کو sum کر کے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے یعنی summation f log x is equal to تو یہ sum ہمارے پاس آ جاتا ہے 121.25 اور اس طرح سے اگر ہم یہ جو column ہے یہ والا frequency والا اگر ہم ان سب frequencies کو پلاس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے summation f is equal to 58 اور اس طریقے سے جو last column ہے جو f of x والا ہے اگر ہم f x وال column کو sum کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا summation f over x تو اس کا sum آئے گا تو یہ سارے numbers یعنی یہ 0.04 0.08 0.17 0.10 0.06 0.03 اگر ہم ان کو sum کریں گے تو ان سب کا sum آ جاتا ہے 0.48 0.48 2 اب ہم نے geometric mean اور harmonic mean find کرنا ہے تو geometric mean کا فرمولہ ہے geometric mean کیونکہ یہ group data ہے تو group data کے لیے جو ہمارے پاس فرمولہ ہے وہ ہے nt log of summation f into log x over summation f ہم values put کر دیتے ہیں تو nt log of summation f of f into log of x کی value کیا ہے 121.25 over summation f کی value کیا ہے 58 so geometric mean for the given data is 123.17 تو ایک انصر ہمارا آ گیا ہے اور اب ہم نے harmonic mean find کرنا ہے تو ہمارے پاس harmonic mean کا formula ہے وہ ہے harmonic mean for the group data is equal to اب group data کے لیے ہم harmonic mean find کرتے ہیں harmonic mean is equal to summation f over summation f over x تو summation f ہم نے find کیا ہوا ہے وہ کتنا ہے 58 اور summation f of x جو last column ہے یہ f over x کا sum ہے جو کہ یہ sum ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 0.482 تو یہاں اس کے نیچے لکھیں گے 0.482 تو divide کرنے کے بعد ہمارے پاس انصر آئے گا harmonic mean will be equal to 120.33